بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ امید اخریہ سے ہیں ہوں گے ہوں گے اور اردو کا پیپر آپ لوگ کا آ چکا ہے اس کا ایم سی کیوز کا سلوشن کلاس نائن فیڈرل بورڈ ایف ای بی سی می دو ٹو تھوزانٹ ٹوئنٹی ٹو کا اس کا ایم سی کیوز کا سلوشن آپ کے سامنے آپ لوگ ٹیلی کر لیں یہ کون سے آپ کے ایم سی کیوز غلط ہوئے اور کون سے صحیح ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ بیٹا ایم سی کیوز بہت آسان طریقے سے دیئے گئے تھے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ انہیں وہ پریکٹس کی ہوتی تو یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز اسی میں سے بنا کے دیئے گئے تھے تھوڑی سی سمجھ اور اس کے لڑانے کی ضرورت تھی تو کوئی بات نہیں اگر ایک دو غلط ہو گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ آپ کو جو اچھا کیا ہے اس لئے اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور آگے کیلئے محنت کرتے رہیں اکثر بچوں کا جو غلط ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رمز اور تصریح تعلق کس سے ہے وہ کنایا سے ہے کیونکہ دیکھیں وہ عدالتی بیانچت ہو نہیں سکتا تشبیہ سے بھی نہیں ہو سکتا اور جملہ فیلیہ سے بھی ہم نے نہیں پڑھا تو وہ کنایا سے ہی ہوگا اس کے بعد اگلہ چائے چولے پر دھری ہے وہ تو مضروف کہہ کر ذرف مراد لینا ہے اور ذریفانہ تنقید کسی پر تنز کرنا تو وہ تنز کلائے گی تو اس کو سمپل ازاد مزا تو ہو نہیں سکتی اور شائری بھی نہیں ہو سکتی اور جگت بھی نہیں ہو سکتی تو ذریفانہ تنقید جو نوہ تنز کلاتی کوئی بات نہیں آپ لوگ بس یہ صرف ٹیلی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور انشاءاللہ آگے آنے والے پیپر کے لیے تیاری کریں اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایک ایک چیز آپ کی نیشنل بک فونڈیشن سے دی ہے پہلا پہلا گراف بھی اشار میں صرف ایک اشار وہ انہوں نے دوسری بک سے لیا باقی تمام اشار جس میں سے سوال جواب دھونے تھے وہ بھی آپ کی کتاب سے دیئے گئے ہیں قواہد بھی سارے آپ کر چکے ہیں اور اس کی ایزمپل سب کچھ میں کرا چکی ہے اس میں بھی آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ آپ اس کا بھی اچھا پیپر کر کے آئے ہوں گے اس کے بعد نیکس پیج آپ تشریح دیکھیں اس میں بھی آپ کو پہلے سبق سے دے دی دی گئی ہے سیرت سرور عالم سے اور اس کے بعد آپ کی برسات کے بارے سے تشریح اور پھر حیدر الیاتش کی غزل اور پھر جوہم پاکستان پر جوہم ازادی پر رداد یہ بھی میں آپ کو کرا چکی ہوں اور ڈائری یاداشت یہ بھی میں آپ کرا چکی ہوں کہ کسی قسم کا پرانی کوئی باقی آجائے تو آپ اسے کس طرح لکھیں گے یہ بھی ایک قسم کی یاداشت کا ایک حصہ ہے اس کے بعد اگلا جوہم نے مقالمہ دے دیا ہے اور وہ ہے وطن زیادہ